السلام علیکم دوستو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ٹی ٹونٹی میچ آج کیلہ گیا جس میں ایک بار پھر پاکستانی شاہینوں نے بنگال ٹیگر کا شکار کر دیا اور بڑے ماجن سے کامیابی حاصل کی پینینین میں پاکستانی بلوں نے تباہ کند پرفارمیس کا مظہرہ کیا اور بیٹنگ میں فخر زمان چاہ گئے گروہوں کے چاروں تروں بڑے شاٹ کرے چکے اور چوکوں کی برسات کری فخر زمان شاندار اندہ پرفارمیس کا مظہرہ فخر زمان اور محمد ریزوان نے دونوں کے درمیان پارٹنرشپ قائم ہوئے اور میچ ویننگ پرفارمیس کا مظہرہ کیا دوسری ٹی ٹونٹی میں بنگلہ دیش کو آٹھ وکسوں سے شکست دی بڑے ماجن سے کامیابی حاصل کی اور سیریز پاکستان کے نام تین میچوں کی سیریز میں دو سیفر کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسری ٹی ٹونٹی میچ پاکستان نے یہ طرفہ مقابلے کے بعد بنگال ٹیگر کا شکار کر دیا شاہین چاہ گئے بنگال ٹیگر نے تازجید کا شاہین کے خلاف بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقربی سارن میں ایک سو آٹھ وکٹوں کے سام پر ایک سو نو کا آسان حدب دیا ہے پاکستان شاہین کو شاہین نے زبہ دس اندہ دو وکٹوں کے سام پر ایک سو آٹھ رنٹ بنائے اٹھارہ اور میں اور پاکستان نے آٹھ وکٹوں سے کامیابی حاصل کی زبہ دس اندہ پرفارمز کا مظاہر ہے پاکستان نے بنگال ٹیگر کے سزمین پر شاہین چاہ گئے سیریز میں فیصلہ کندو صفر کی بطری حاصل کر لی بنگال ٹیگر کی جانب سے انہیں کا آغاز کیا محمد نعیم نے اور سیفولوسین نے دونوں نے جارہان انداز اپنا ہے لیکن پاکستان کے بالروں نے ہمت نہیں آ رہی اور ان کو جلدی آٹھ وکٹوں کے بعد ایک لائنگ لنگ گئی اور پوری ٹیم ایک سو آٹھ تک میں دودھ رہی ہے اور اس طرح پاکستان نے زبہ دس اندہ پرفارمز کا مظاہر کرتے ہوئے آٹھ وکٹوں سے کامیابی حاصل کی پاکستان نے ایک سو نو رنز بنائے دو وکٹوں کے رنسان پر اور پاکستان نے آٹھ وکٹوں سے کامیابی حاصل کی محمد نعیم دو رنز بنا کرتے ہو گئے سیفولوسین بغیر کوئی رنز بنا کرتے ہو گئے نجمال حسین نے چالیس رنبہ ایک ٹاپ سکوڑر رہے چونتیس بارک سنگے پانچوں کے مسے الفہ حسین بیس رنز بنا کر اوٹ ہو گئے محمد اللہ بار رنز بنا کر اوٹ ہو گئے نیو نور الحق نے گیار رنز بڑے ایک سو اٹھ وکٹوں نے بیس اور میں ایک سو نو کا ٹارگٹ دیا ہے پاکستان کو پاکستان کی جئے شاہین نے دو وکٹے حاصل کی محمد عصیم نے ایک وکٹ حاصل کی اور ضروب نے ایک وکٹ حاصل کی شاداب نے دو وکٹے حاصل کی محمد نواز نے ایک وکٹ حاصل کی ایک سو نو کے تاکم میں پاکستان کے بلے باز محمد ریزوان کپتان بابر آزم لمبر ون بیڑ سین نے انہیں کاغذ کیا بابرازم ان لکی تے بدکسمتے دوسری ان میں بھی اندہ بلیبازی کا مزاہر نہیں کیس ہے اور مانچ بلوک کا سامنے کرتے ہوئے ایک برنس بنا کر آؤٹ ہوگئے محمد ریزوان کے ساتھ فخر زمان آئے دونوں نے اندہ زبادہ شاندار گروہوں کے چاروں طرح چوکے اور چکو کی برسات کر دی محمد ریزوان انتالیس سن بنا کر آؤٹ ہوگئے پینتالیس بلوک کا سامنے کر چار چکو کی مدد سے فخر زمان ناکابل شکاست نٹ آؤٹ رہے میچ ویننگ پرفارمیز کا مزاہر کی انہیں ستا موند بلوک کا سامنے کر دو چکو اور تین چکو کی مدد سے حیدر ریلی آٹ بالو پا چیراند بلے ایچ چکو کی مدد سے نٹ آؤٹے اور زبادہ زندہ محمد ریزوان اور فخر زمان چاہ گئے بیٹنگ میں اور بالنگ میں پاکستانی پرفارمیز کا اندہ پرفارمیز کا مزاہر کیا اور دوسرے ٹی ٹونٹی میں بھی آٹ وکٹر سے کامیابی حد کیا سیریز میں تین میچ کے سیریز میں دو سفر کی بطری حاصل کی سیریز پاکستان کے نام منگلہ دیش کی جانے سے بھی اکٹے کر رہے مشکو رحیم نے ایک وکٹ حاصل کی اور امینو الاسلام نے ایک وکٹ حاصل کی شاندار اندہ زبادہ پرفارمیز کا مزاہرہ پاکستان کی جانے سے ویڈیو آپ کو کیسے لگے اپنی رئیسے ضرور آگا کہ تینکس فار واشنگ السلام علیکم دوستو پاکستان